اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہے چوتہ اکٹوبر اور ابھی آنسل کی نماز کے بعد یہ منظر ہے اور میں آگئی ہوں خرز اگر ابن نواز کے درگاہ شریف میں آپ لوگوں کو زیارت کروانے کے لئے تو آپ لوگوں سے گزاری سے کہ پلیز آپ لوگ پوری زیارت کیجئے گا اور بلوگ کو سب سے پہلے آپ لوگ لائک کر لیجئے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی یہاں کا ماشاءاللہ ماحول کیسا ہے اور اصل کی نماز کے بعد کا وقت ہے یہ ابھی مغرب کی نماز میں آدھا گھنٹہ ہے اور یہاں سے میں آپ لوگ کو زیارت کرواتے ہوئے چلتی ہو اندر کی طرف میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ماحول ہے آج کا دیکھئے میں بلند دروازے سے بھی یہاں پہ آئی ہوں اور یہاں تو یہ منظر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں سے میں چلتی ہو اندر کی طرف میں آپ لوگ کو زیارت کرواتے ہوئے اچھا لئے آپ لوگ بھی جو ہے میرے ساتھ میں زیارت کیجئے اور یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ زہرین کی جو بھیڑ بھاڑ ہے کتنی ہے میں جو سامنے دروازے آپ لوگ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے میں چلوں گے اندر کی طرف میں اور سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ وجو خانہ ہے یہ اور وجو خانے کبھی کا منظر آپ لوگ دیکھیں یہ بلکل شام ہو چکی ہے اور اس دروازے سے میں چل رہی ہوں اندر کی طرف میں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک نمبر گیٹ کی زیارت کرواؤں گی اور یہ دیکھئے یہاں سے چادر لے کر جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس دروازے سے میں چل رہی ہوں اور آپ لوگ جو بلوگ کو میرے کہیں بھی ان مت کیجئے گا پورا آپ لوگ اچھے سے زیارت کیجئے گا یہ دیکھئے میں ادھر سے آگئی ہوں اور یہاں سے میں چل رہی ہوں ایک نمبر گیر کے پاس میں اور وہاں کا منظر میں چل کر دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اور یہ دیکھئے یہاں پہ پھولوں کی دکان ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس دروازے سے میں اندر کی طرف آگئی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں کا ماحول کیسا ہے تو ابھی جو ہے روشنی کی دعا کا وقت ہونے والا ہے ابھی ہوا نہیں ابھی کافی ٹائم ہے لیکن اور لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ جو کھڑے ہو چکے ہیں آپ پہ اور یہاں پہ جو ہے دعا بھی ہو رہی ہے اور ابھی درواز شریف جو ہے نا مجھا شریف کے اندر ابھی جانے کے لئے روک دیا گیا کیونکہ روشنی کی دعا کے بعد ہی اب اندر جانے کے لئے ملے گا اس لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جائرین کی جو بھیڑ بھاڑے کافی جمع ہو گئی ہے اور یہ مین دروازہ اگر امیلوز کی درگا شریف میں اندر جانے کا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں کا ماحول جو ہے اس طریقے کا اور یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور لوگ جو ہے روشنی کی دعا کے لئے بلکل کھڑے ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی دعا جو ہے سرو نہیں ہوئی ہے ابھی وقت ہے دعا سرو ہونے میں اور یہاں پہ آپ لوگ سلام کر لی جائے گئے یہ مین دروازہ ہے گریب نواز کی مجھا شریف کے اندر جانے کا ایک نمبر گیٹ ہی ہے اور میں دو نمبر گیٹ کے پاس کا منظر بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی تین نمبر گیٹ کے پاس کا بھی اور پورے درگا شریف کے اندر جو ماحول ہے نا میں پورا آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کروں گی آپ لوگ جو ہے لوگ کو بلکل لاش تک دیکھئے گا ان مد کیجئے گا اور آج سٹرڈے کا دین ہے اور تاریخ ہے آج چودہ اکتوبر اور ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس وقت کا منظر اور ادھر سے میں چل رہی ہوں دو نمبر گیٹ کے طرف کا منظر بھی آپ لوگ پہ دکھاؤں گی اور یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ما شا اللہ کتنی رون ہے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پہ روشنی کی دعا کے لئے دیکھیں کھڑے ہیں اور یہاں پہ اور لوگ جو کھڑے ہیں وہ اندر زیارت کرنے کیلئے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ ابھی اندر جانے کیلئے روک دیا گیا ہے اس وجہ سے یہاں پہ دھیر بھار کافی بڑھ گئی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے ابھی یہاں پہ پڑھ رہی ہیں اور ابھی اور لوگ کھڑے ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باہر کا نظارہ بھی یہاں سے دیکھتا ہے کہ بھی اور لوگ جو روشنی کیلئے دعا کیلئے کھڑے ہو چکے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بھی روشنی کی دعا میں جو ہے وقت ابھی تو ادھر سے میں باہر کی درف چلتی ہوں اور ادھر سے آپ لوگ کو نظارہ کرواتی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بھی آپ لوگ یہاں کا کیا منظر ہیں دیکھئے اس ٹائم پہ آپ لوگ اور یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ درگا شریف کے اندر کتنا رونک ہے اور دیکھئے یہاں بھی جو ہے نا اور زیارین جو ہے کھڑے ہو چکے ہیں دونمبر گیٹ کے پاس میں اور لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ روشنی کی دعا جو ہے بھی شروع نہیں ہوئی ہے شروع ہونے والی ہیں ابھی کافی وقت ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں درگا شریف کے اندر کا جو منظر ہے وہ کس طریقے کا ہے اور یہاں سے میں آپ لوگ کو پوری سازانی مزید ہر طرف کا منظر دکھانے کی کوشش کروں گی آپ لوگ جو ہے بلوگ کو بلکل لاش تک دیکھئے گا اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے ایک نمبر گیٹ کے پاس کا منظر بھی دیکھ رہا ہے اور جارین کی جو بھیوٹ بھاڑے آج درگا شریف کے اندر میں کافی بڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور میں ابھی دو نمبر گیٹ کے پاس میں جا رہے ہیں یہاں کا منظر بھی دیکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اور قریب سے بھی زیارت کرواؤں گی تو آپ لوگ جو ہے بلکل بھی ان کر کے مجھ جائیے گا بلکل لاش تک دیکھئے گا اور یہ دیکھیں یہاں سے گمبہ شریف کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اور یہاں سے آپ لوگ کو تھوڑا سا تین نمبر گیٹ کا منظر بھی دیکھ رہا ہوگا دیکھیں یہاں پر بھی اب لوگ جو ہے کھڑے ہونے لگے ہیں روشنی کی دعا کیلئے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی سارے لوگ جو ہے بلکل کتنے عدب سے کھڑے ہو چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک نمبر گیٹ کے پاس کا منظر میں دکھائی ہوں آپ لوگوں کو اور یہ دیکھیں دو نمبر گیٹ کے پاس کا منظر کیسا ہوتا ہے روشنی کی دعا کے وقت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر لوگ کتنے عدب سے بلکل کھڑے ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے روشنی کی دعا سورو نہیں ہوئی ہے میں ابھی یہاں سے آپ لوگوں چلتی ہو تین نمبر گیٹ کے پاس کا منظر بھی دکھاتی ہو اور اس کے بعد میں سازانی مسجد کا منظر بھی دکھاؤں گی اور پھر بی بی صاحبہ ایک مجاز شریف کی زیارت بھی کرواؤں گی آپ لوگوں کو میں اس بلوگ میں پورا اچھے سے درگا شریف کے اندر کا محول کا پوری زیارت کرواؤں گی آپ لوگ جو ہے بلکل اتمنان سے بلوگ کو میرے پورا دیکھئے گا اور یہ دیکھئے تین نمبر گیٹ کے پاس کا منظر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور میں ابھی چل رہی ہوں سازانی مسجد کے اندر اور یہ دیکھئے یہاں پہ یہ وجو خانہ اور میں سازانی مسجد کے اندر سے آپ لوگ کو دکھاؤں گی تین نمبر گیٹ کا پورا محول تو ابھی اس کے اندر کا محول آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اور لوگ بھی کھڑے ہیں اور لوگ بھی کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ روشنی کی دعا شروع ہونے میں ابھی بارت ہے ابھی لوگ کیا پہلے سے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں کا منظر اور یہاں سے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تین نمبر گیٹ کے پاس کا منظر یہ دیکھئے یہاں پر بھی جو ہے درگاہ شریف کے اندر جانے کے لیے یہاں پر بھی روک بھی آگیا ہے یہ بھی روشنی کی دعا جیسے ختم ہوگی نا ویسے یہاں پر لوگ جو ہے اندر جانے لگیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس وقت کا منظر جو ہے کتنا خوبصورت ہے ہر طرف لوگ کتنے عرب سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو جو ہے آگے چل کر کے اور دیکھئے ادھر سے میں چل رہی ہوں آپ لوگ کو جنتی دروازے کی میں زیارت کرواتی ہوں اور یہ دیکھئے یہاں کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لوگ جو ہے کھڑے ہو چکے ہیں اور میں جنتی دروازے کی پاس آپ لوگ کو لے کر چلتی ہوں یہ دیکھئے یہاں سے آپ لوگ دیکھئے جنتی دروازے کا منظر ہے میں آپ لوگوں کو جوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ جنتی دروازہ ہے اس کی بھی زیارت کر لیجئے آپ لوگ اور آپ لوگوں سے گزاری سے کہ پلیز میرے بلوگ کو جو ہے کہیں بھی آپ لوگ ان مت کیجئے گا بلکل پورا اچھے سے زیارت کیجئے گا میں پورا زیارت اچھے سے کروانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو اور یہ دیکھئے ابھی جو ہے شام کا وقت ہے بلکل اندھیرہ نہیں ہوا ہے اور یہ سہا جہانی مسجد ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ابھی روشنی کی دعا کا وقت جو ہے ہونے والا ہے اور یہ دیکھئے میں آگئی ہوں ادھر نیچے سہا جہانی مسجد سے اور ادھر سے دیکھئے ادھر کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں یہ چار نمبر گیٹ کے پاس سے چلتی ہوں آپ لوگوں کو زیارت کرواتی ہوں یہ دیکھئے یہاں سے چار نمبر گیٹ کے پاس اس کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بند ہو چکا ہے روشنی کی دعا کے بعد کھلے گا اور یہ دیکھئے یہاں پہ اور میں اس طرح سے چل رہے ہیں دیکھئے یہ سندلی مسجد ہے اور یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے ادب سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہاں بھی روشنی کی دعا کے لئے سب لوگ کھڑے ہو چکے ہیں اور ابھی روشنی کی دعا جو میں شروع نہیں ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں سے میں آپ لوگ کو دیکھئے ایک نمبر گیٹ کے پاس کبھی پورا نظارہ دکھا رہی ہوں کہ دیکھئے اس وقت پہ روشنی کی دعا کے لئے لوگ چاروں طرف سے جو ہے نا کھڑے ہو چکے ہیں اور دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جاریم کی جو بھیڑ بھاڑ بھی ہے نا درگاہ شریف کے اندر میں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل پورا درگاہ شریف جو ہے بلکل بھرا ہوا ہے تو ابھی ادھر سے میں آوی ہوں باہر اور یہاں سے میں آپ لوگ کو کرواؤں گی بی بی صاحبہ کی مجار شریف کی زیارت آپ لوگ جو ہے میرے بلوگ کو کہیں بھی اند مت کیجئے بلکل آپ لوگ جو ہے پورا اتمنان سے دیکھئے اور یہ دیکھئے بی بی صاحبہ کا مجار شریف ہے یہ دو بی بی صاحبہ ہے ان کا مجار شریف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سلام کر لیجئے گا اور دیکھئے ادھر کا بھی نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں آگئی ہوں باہر اور یہاں سے آپ لوگ کو ادھر کا نظارہ میں پورا دکھاتی ہوں اور ابھی جو ہے روشنی کی دعا کلے کھڑے تو ہو چکے ہیں لوگ لیکن روشنی کی دعا ابھی تک سرو نہیں ہوئی ہے اور یہ دیکھئے باہر والے وجہ خانے کا منظر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا ہے اور آپ لوگ سے گجاری سے کہ پلیز میرا بلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں میرا واش ٹائم میں ابھی تک پندرہ سو گھنٹہ ہوا ہے اور چار ہزار گھنٹہ پورا کرنا ہے آپ لوگ پلیز جہاں بھی سیئر کر سکتے ہیں ضرور سیئر کیجئے گا اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت یہاں سے نظارہ لگ رہا ہے ناگریب ناس کے گھنمت شریف کا اور یہ سامنے وجہ خانے کے نظارہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے چہل پہل ہے آپ نے در اور بلوگ کو میں یہی پہ ان کرتی ہوں کیونکہ بہت بڑا ہو جائے گا بلوگ پھرا